اسلام علیکم یوبرز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاچ ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور یہاں ہم اپنی ریسپی تیار کر رہے ہیں تو یہ دوپیر کا ٹائم تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم کھانایاں بنائیں اور لائٹ نہ ہونے کے سبب ہم نے ریسپی ہی اپنی چھوٹ کی تو یہاں پر ٹوماٹر اور پیاز جیسے کہ فرائی کرنے کے بعد کیا جاتا ہے ہر ایک ریسپی میں پھر ہم نے لیسن ادھر پیسٹ ڈال دیا کیونکہ ہمارے پیاز اور ٹوماٹر فرائی ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ مسالے آپ کو دکھا رہی ہوں بیسک سے مسالے ہیں کوئی برینڈ کے مسالے یوز نہیں کرنے ٹھیک ہے گریلو مسالے ہیں ہلتی ہیں لال میرچ ہے گرم مسالہ ہے دھنیا پورڈر ہے زیرہ ہے اور ساتھ ہی ہم نے بلیک پیپر استعمال کی ہے گھر کی کٹی ہوئی ہے اور یہ اچھا پلیور لے آتی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا کلے جی کلے جی ڈالتے ہی ہم نے آج کو ذرا سا تیز کیا تاکہ اس کی بنائی اچھے سے ہو سکے کیونکہ اس کے بعد اس نے اپنا پانی فوراں چھوڑ دینا ہے اور وہ اپنے پانی کے اندر ہی کوک ہوگی تو کوئی ایڈیشنل پانی ایڈ نہیں کرنا تو ہر ایک چیز کو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ یہ طریقے سمجھ جائیں تو آپ اپنے کھانوں کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں جی تو یہاں میں نے جیسے بولا ویسے ہی ہوا اپنے کے بعد پھر اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا کوئی بات نہیں پھر ہم نے اپنے مسالے ایڈ کر دیئے تھے اور ساتھ ہی میں نے کیوگرٹ ڈال دی تھی اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے چکن کڑھائی بنائے تھی یہ جب تک پکتا رہے گا اس کا پانی ہے واقعی ابھی اور اس کو ہم جب چیک کریں گے تو دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آئل باہر نکلا ہے ایکچولی ہمیں پانی اس کا نہیں چاہیے تو ہم نے اسے نہ صرف پھوش کرنا ہے بلکہ اسے پورا ہی پکڑانا ہے تاکہ اندر سے یہ یہ موائسٹ ہو جائے اور پشبو بہت اچھی آ رہی ہے پانی جو ہے نا ہم پھوش کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا رہتی ہوں اس کے بعد ہم نے یہ پیم ایڈ کرنی ہے ہری بیرچ اور ادرک اور ساتھ ہم نے ہرا دھنیا ایڈ کرنی ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کی جو کشبو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جانا ہے لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں ٹرماتر اور پیاز ایسے ہی ڈالنے بڑے وہنہ انہیں گرائنڈ کر کے ڈالو تو اور زیادہ اچھی گریوی بنتی ہے جس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ٹرماتر نظر آ رہے ہیں یہ بلکل نظر بھی نہیں آتے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ گرائنڈ کر کے ڈالیں تو اور زیادہ اچھی بنے اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس کے اندر ہم نے نمک ابھی ایڈ نہیں کرنا جب یہ پائنل سٹیج پر ہو گیا تب ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے اور اسے واش کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کلیجی کو واش کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پانکٹ سے لے کر آئیں اسی وقت اس کے اندر آپ وینکر اور ساتھ میں کچھ سالٹ وینکر اتنا ڈالیں کہ اس کے اندر اچھے سے یہ ڈیپ ہو جائے نہ زیادہ ہو نہ ہی کم بہتر یہی ہے کہ آپ مناسب ڈالیں تاکہ چیز ضائع نہ ہو اور پھر اس کے اندر اس کو اچھے سے بلکل اس سے اس طرح سے میش کرنا ہے اچھے سے ساف ہونے سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی جو بن جائے گی تب آپ دیکھئے گا یہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوگی اب اس کے اندر یہ جو پانی ٹھہرہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑے اس کی رنگت میں چینج ہے یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ اس طرح سے نہ واش کریں پھر جب پکائیں گے تو پھر ایسے ہوتی ہے بلیک 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 کھانے کے بعد میں دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہمیشہ ہر چیز دکھائی خوبصورت دے تب ہمیں وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تب ہی ہم اس چیز کو اس ڈس کو کھاتے ہیں تو اس میں میں نے کوئی برینڈ کے مثالی یوز نہیں کیے سارے کے سارے گھار والے ملائی ڈالیں گے آپ باہر کی لیوی کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنے گھر کی ملائی ڈالنی ہے کیونکہ بجٹ بھی تو دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہماری تقریباً یہ ڈرائی ہو چکی ہے میں یہ کسوری میتھی ڈالوں گی تاکہ اس سے اچھی خوشبو آئے آپ کو جتنا اچھا تھا کہ آپ نے اتنا ڈالنے کہ آپ مجھے جتنا پسند ہے میں نے اتنا ڈالنے یہاں پر تقریباً یہ گریوی ہو چکی ہے ڈرائی کیونکہ ہم نے تھوڑی رہنے بھی تو دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ساری کی ساری بنا لینی ہے تو ساتھ ہی میں نے اس میں یہ کریم ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ میں نے آئل پر کم ڈالا تھا اسی ہی اس سے کہ ہم تہیم بھی ڈالیں گے کیونکہ اس میں بھی تھوڑی ملائی ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑا آئل نکل آتا ہے اور پھر ہم کریم بھی ڈالیں گے تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے آئل استعمال کیا تھا تاکہ زائع نہ ہو اور زیادہ نہ ہو تھوڑی دیر دوبارہ میں ڈھامتے تھے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے تقریباً یہ ہماری جو ہے رینڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں سب سے پہلے اپنا کیا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سالٹ ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا یہ بھی ایک ٹپ ہے کیونکہ اس سے پھر آپ کے لیچی سخت ہو جاتی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہم مکس کر لیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کے پانی جو ہے وہ ختم ہو چکے اور جو اس کے آئل ہے وہ اوپر کو آکے ہے جو نظر آرہا ہوگا اور یہ تقریباً گل بھی چکی ہے میں نے اس لیٹ کر لی ہے اور اب ہم اس میں جو ڈالیں گے وہ ہے یہ آپ دیکھئے گا اس میں ملات پانے رہے ہیں آپ دیکھیں اس کی لک اور زیادہ گریس پل ہو گئی ہے یہ دیکھیں واہ یم اور ہم اسے اچھے سے نکس کر لیں گے مزیدار سی ہماری کڑھائی وہ بھی کلے جی کڑھائی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو مست لائک شیئر اور سبسکراب می جینل تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ ہے نا مزے کی من کر دیں سوچ turn off the flame and now it's ready اگر چاہیے تو آپ یہ خوشک دینیا بھی ڈال سکتے ہو چونکہ میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں strength قطور DJ جی puisque جی کل کو بھی سوچکنو بھی سوچکنو موسیقی